بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین تمام عدیان اور مذاہب کا احترام ہے اور علمی نشستیں ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ان کو دور کرنا چاہیے جتنے اسلامی فرقیں ہیں وہ سب مسلمانیں سب کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے سب ہمارے بھائی ہیں اور ہماری جانب سے جو ایک کار خیر ان کے لئے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ان کی ہم توجہ دلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی جانب اور ان کے اہل بیت کی جانب جن لوگوں سے وہ دور ہو چکے ہیں عام طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور کرنے کے لئے علماء اہل سنت جو جھوٹ بولتے ہیں گو کہ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ شیعہ بچوں کو کارتے ہیں اور کبھی اور باز خرافاتی باتیں کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے شیعوں کے یعنی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والوں کے خلاف انہی تحمتوں اور فتنوں کے بازار کو گرم کرنے کے لئے وہ ایک شور مچاتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے یہ بالکل غلط ہے ہم اور اہل سنت اصحاب کے معاملے میں ایک عیدبار سے برابر ہیں وہ یہ کہ ہم بھی کچھ کو صحیح مانتے ہیں اور کچھ کو غلط اور اہل سنت بھی کچھ کو صحیح مانتے ہیں اور کچھ کو غلط فرق یہ ہے کہ جو مولا امیر المؤمنین کل ایمان کی مخالفت کریں ان کو وہ برا نہیں کہتے لیکن جن لوگوں نے ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کو قتل کیا وہ بھی اصحاب تھے ان کو وہ برا کہتے ہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ وہ بھی کچھ کو صحیح کہتے ہیں اور کچھ کو غلط اور ہم بھی کچھ کو صحیح کہتے ہیں کچھ کو غلط نہ وہ سب کو صحیح کہتے ہیں اور نہ ہم سب کو صحیح کہتے ہیں البتہ ان باتوں کو وہ اپنی عوام سے چھپاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں تمام اصحاب نبی جنتی جنتی جبکہ ان کی تمام کتابوں میں بارہا یہ موضوع آیا ہے کہ بعض اصحاب جہنم میں جائیں گے اور اس بارے میں ہم تفصیلا گفتگو کر چکے ہیں اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یعنی ان کی زندگی میں ان کے ساتھ جنگ میں شامل دو افراد نے زخموں کے درد کی وجہ سے خودکشی کر لی اور ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے یہ جہنمی ہیں البتہ یہ ذہن میں رہے کہ صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ اور حدیث نمبر سکس فائف ایٹ سیون اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ایک جماعت اصحاب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوسر کے سامنے سے ہٹا دی جائے گی اور اس کو جہنم لے جائے جائے گا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا تو جواب آئے گا خداوند بارک وطالہ کی جانب سے ملائکہ جواب دیں گے اِنَّهُمْ اِرْتَدُّوا بَعَدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ قَحْقَرَ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے لوڑ گئے تھے یہ لوگ پھر اس کے بعد حدیث نمبر سکس فائف سیون سکس میں بہت واضح ہے کہ آپ ان افراد کے بارے میں کہیں گے قَالُوا يَا رَبِّ اَصْحَابِ یہ میرے اصحاب ہیں انہیں کہاں لے جائے جا رہا ہے تو بعد میں یہی جواب آئے گا کہ یہ آپ کے بعد منحرف ہو گئے تھے صحیح مسلم جل نمبر چھے حدیث نمبر ہے سیون زیرو تھری فائف اور یہاں بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں اور پھر ان میں سے آٹھ کے بارے میں یہ ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ سبھی کے بارے میں یہ ہونا چاہئے کہ جنت میں نہیں جائیں گے لیکن کچھ سیاست چل رہی تھی ممکن ہے کہ اس وجہ سے بعض کو بچا لیا گیا ہو شرع سننے نسائی آپ کے سامنے ہیں اور جل نمبر ہے چھے اور صفحہ نمبر ہے سیون ایٹ سکس اور حدیث نمبر ہے فائف سکس نائن ٹو اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ ایک صحابی تھا اور اس کا نام تھا ربیہ بن امیہ اور اس بارے میں ہم پہلے کے لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں یہ وہ شخص تھا جس نے جناب عمر کے زمانے میں شراب پی اور پھر اس کے بعد جب اس کو جلا وطن کر دیا جناب عمر نے خیبر کی جانب تو یہ چلا گیا رومن ایمپائر کے پاس اور وہاں جا کر عیسائی ہو گیا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دور میں اپنی حیات میں جب آپ نے چند افراد کو حفشہ کی جانے بھیجا تو ان میں سے ایک شخص کے جس کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش اور یہ پہلا شہر تھا جناب حضرت امہ حبیبہ کا جب یہ مسیحی ہو گیا اور جناب امہ حبیبہ الگ ہو گئی اور جب یہ مدینہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی یہ شخص حفشہ جا کر بجائی یہ کہ تبلیغ کرتا دین کی یہ خود عیسائی ہو گیا اب ان لوگوں کے بارے میں واضح ہے کہ یہ جہنمی ہے پس یہ شور مچانا تمام اصحاب نبی جنتی جنتی اب اس کا عام طور پر جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ منافق تھے ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں امام حسن امام حسین کے مقابلے میں اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے کہ جب منافقوں کی بات ہو تو عبداللہ ابن عبئی پہ ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ منافق تھا نہ ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر جنگ اہت پر جب فوج نکلی مدینہ سے تو اس میں ہزار افراد تھے اور تین سو افراد ابن عبئی کے ساتھ واپس پلڑ گئے اب یہ تین سو افراد کون ہیں ایک آدمی کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ منافق تھا تو باقی تین سو کہاں گئے اسے مدینہ میں تو رہے آیا بعد میں ان کی کوئی ایمان کی بات ہوئی کچھ نہیں ہوئی تو یہاں سے پتا چلا کہ بہت سارے افراد ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا لیکن یہ منافق تھے اب یہ اور بات ہے کہ خودکشی کوئی کرے اور آپ کہیں کہ یہ منافق تھا لیکن ہم کہتے ہیں خودکشی کہ بعد یہ جہنم میں گیا لیکن جنہوں نے جناب سیدہ کے گھر کو جلانی کی دھمکی دی انہیں دھمکی دی انہیں رولایا اور ان پر ظلم کیا خصوصاً مولا امیر المومنین سے جنگیں کی ان کی تکفیر کی ان پر لاندیں بھیجیں وہ قطن منافق تھے تو اس عنوان سے بھی شیعہ سننی ایک عیدبار سے اس عقیدے میں ہم نظر ہیں کہ بعض افراد منافق تھے اور ان کا نفاق بعض آمال کی وجہ سے ظاہر ہوا اور ہمارے حساب سے سب سے زیادہ اہم موضوع جس کی وجہ سے نفاق ظاہر ہو وہ ہے بغض مولا امیر المومنین اور اسی جانب صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا يحبوك الا مؤمن ولا يبغضوك الا منافق کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا جنگ تلوار اٹھانا گالیاں دینا لانتیں بھیجنا اور تکفیر کرنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے کوئی دل میں بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا پس جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا جناب سیدہ کی مقابلے میں آیا امام حسین امام حسین کے مقابلے میں آیا اور باقی اہل بیت علیہ وسلم کی مقابلے میں آیا سب منافق تھے تو پتہ چلا کہ اس عدبار سے ہمارے اور برادنہ ان اہل سنت کا ایک ہی نظریہ ہے کہ اصحاب میں منافق تھے اب یہ اور بات ہے کہ ان کا نفاق اس چیز سے واضح ہوا اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو جنگوں کے درمیان دو مختلف جنگوں کے درمیان کہ ایک مشرقین سے تھی اور ایک خیبر کی جنگ اور خیبر کی جنگ میں جس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کی وہ روایات نقل ہوئی ہیں ابو حریرہ سے اور اس میں خیبر کا ذکر ہے اور جو طریقہ ہے خودکشی کا وہ بھی بالکل الگ ہے اور مشرقین سے جس جنگ میں ایک شخص نے خودکشی کی اس کا خودکشی کا طریقہ بھی الگ ہے اور وہ روایات نقل ہوئی ہیں سہل بن سعاد سعیدی سے اور وہاں پر بھی خودکشی کا طریقہ الگ ہے اب سب سے پہلے آپ کے سامنے ان روایات کو بیان کرتے ہیں کہ جو نقل ہوئی ہیں جناب سہل بن سعاد سعیدی سے اور روایات یہ ہیں کہ ایک شخص نے بہترین جنگ کی اور کچھ لوگوں نے اس کی تعریف کی اب یہ خاص افراد ہیں جنہوں نے تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب کو ظاہر کیا تاکہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو تو بتایا کہ یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے اہل نار میں سے ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی فوج میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مومن ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیر بتا دیا پس بعد میں یہ سوچنا کہ جی سب کے سب ہی مومن ہوگا یہ بڑی عجیب بات ہے سورہ منافقون نازل ہو گیا اور اس میں واضح ذکر ہے کہ بعض لوگ منافق ہیں سورہ توبہ میں واضح اللہ سبحانہ وآلہ نے آخر زمانے کا سورہ ارشاد فرمایا وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے میرے حبیب اور تمام مسلمانوں کو اس میں خطاب کیا کہ تم لوگوں کے اردگرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں وَمِنْ اَهْلِ مَدِينَةِ مَرَدْ وَلَنْنِفَاقِ اور اہلِ نفاق میں ایسے ہیں جو اور اہلِ مدینہ میں سے ایسے ہیں کہ جو نفاق میں شدید ہیں کچھ سادے منافق نہیں ہیں بہت ہی ٹوپ کے منافق ہیں تو روایت آپ کے سامنے پڑھ کے تیزے سنا دیتے ہیں اور صحیح بخاری ہے جل نمبر ہے چار اور صفحہ نمبر ہے تین سو تیس اور حدیث نمبر ہے ٹو ایٹ نائن ایٹ صحیح بن سعاد سعیدی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ہمراہ اہد یا خیبر کی لڑائی میں اب یہ اہد یا خیبر کی لڑائی کا جو ذکر ہے یہ روایت میں نہیں ہے یہ حاشیہ میں مترجم نے کیا ہے اور یہ غلط کیا ہے کیونکہ یہاں پر گرین سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ جو روایات ہیں ایک تو یہ کہ یہ صحیح بن سعاد سعیدی سے نقل ہوئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ تھی مشرقوں سے اور یہودیوں کو مشرق نہیں کہا جاتا تھا اور نہ کہا جاتا ہے بلکہ انہیں اہل کتاب کہا جاتا تھا اور یہاں پر خیبر کا ذکر بھی نہیں ہے مشرقین سے مدبھیڑ ہوئی اور جنگ چھڑ گئی جب آپ اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرقین اپنے پڑاؤ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے ساتھ ایک شخص تھا لڑائی لڑنے میں اس کا یہ حال تھا کہ مشرقین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر پڑ جاتا تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیتا سہل نے اس کے متعلق کہا کہ آج جتنی سرگرمی کے ساتھ فلان شخص لڑا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ شخص دوزخی ہے انہو من اہل النار ہم نے ریڈ سے ہائلائٹ کر کے ایرو بھی بنا دیا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو نعرہ ہے تمام اصحاب نبی جنتی جنتینا جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے ان میں سے بھی ایک یہ شخص جہنمی اس کے علاوہ بھی باز ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا حضور نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا دیکھوں رسول اللہ نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن لڑائی میں موجود رہا جب کبھی وہ کھڑا ہو جاتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی ساتھ ساتھ تیز چلتا بیان کیا کہ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا اور زخم بڑا گہرا تھا اس لئے اس نے چاہا کہ موت جل دیا جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو سینے کے مقابل میں کر لیا اور تلوار پر گر کے اپنی جان دے دی اب آپ کے سامنے ہیں جل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ہے فور ایٹ فور اور حدیث نمبر ہے فور ٹو زیرو ٹو اور گرین سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے سہل بن سعیدی سے اور جو مقابلہ ہے قصہ ہے جنگ قصہ ہے مشرکوں سے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اہل نار میں سے ہے اور آخر میں جو طریقہ خودکشی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے سینے میں تلوار چبائی اور ایک حصہ اس کا زمین پہ تھا اور اس نے اس پہ بوجھ ڈالا اور تلوار دوسری جانب سے نکلی اور یہ شخص مر گیا جل نمبر پانچ صحی بخاری اور صفحہ نمبر فور ایٹ سیون اور فور ایٹ ایٹ اور یہاں پر روایت نمبر ہے فور ٹو زیرو سیون اور یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے جناب سہل سے اور مشرکوں سے یہ مارکہ تھا اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا انہو من اہل نار اور طریقہ قتل خودکشی جو ہے وہ یہی ہے کہ زمین پر تلوار کا غبضہ رکھا اور نوک اپنے سینے میں رکھی اور اس پر اس نے زور لگایا اور تلوار سینے میں داخل ہو گئی اور صحی بخاری جل نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر سکسٹی فور حدیث نمبر سکسٹی سیون اور یہاں پر اور زیادہ واضح ہے من احبا ان ینظر الی الرجل من اہل النار فلینظر الی حاضا کہ جو چاہتا ہے کہ اہل جہنم میں سے کسی ایک شخص کی جانب دیکھے تو وہ اس کی جانب دیکھے اور بعد میں شخص نے اسی طریقے سے جو ہم نے بیان کیا کہ تلوار اپنے سینے پر رکھی اور اس کا پھل زمین پر رکھا اور اپنے سینے پر اس نے زور لگایا اور تلوار شانوں سے باہر نکل آئی اب جو دوسری روایات کا سلسلہ ہے جو ابو حریرہ سے نکل ہوئی اور وہاں پر خودکوشی کا الگ طریقہ ہے جل نمبر چار صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 3062 اور نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ یہ روایت نکل ہوئی ہے ابو حریرہ سے اور یہ ہے جنگ خیبر جس کا بعد میں ذکر ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے فرمایا حاضا من اہل النار یعنی یہ جو میرا صحابی جنگ میں اس وقت جان دے رہا ہے یہ اہل النار میں سے ہے اور اس نے اس روایت میں یہ ہے کہ خودکوشی کر لی حاشیہ میں یہ کہتے ہیں کہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے یہ لوگ جو مولا امیر المؤمنین کے خلاف آئے اور جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے جنہوں نے ان کو رول آئے بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا نفاق ظاہر ہوتا ہے بغض اہل بیت سے صحیح بخاری جل نمبر پانچ صفحہ نمبر 485 اور حدیث نمبر ہے ریڈ اور بلو دو رنگ سے تاکہ واضح ہو جائے شہدنا خیبر کہ یہ جنگ خیبر کی بات ہے کیونکہ اسی زمانے میں ابو حریرہ نے اسلام ظاہر کیا تھا اور اردو میں بھی واضح ہے کہ ہم خیبر کی جنگ میں شریک تھے اور پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی فرمان ہے حاضہ من اہل النار اور اس نے اپنی موت کے لئے جو طریقہ استعمال کیا وہ کیا تھا کہ اس نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے سینے میں چبو دیا اور اس طریقے سے اس نے خودکوشی کر لی اور پھر دوبارہ بیان ہوا اس شخص نے خود اپنے سینے میں تیر چبو کر خودکوشی کر لی اب جل نمبر ہے صحیح بخاری کی آٹھ اور صفحہ نمبر ہے سکسٹی تھری اور حدیث نمبر ہے سکس سکس زیرو سکس اور نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ یہ ابو حریرہ سے نقل ہوئی اور واضح یہاں پر ہے کہ یہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شجا فرد کے لیے کہا حاضہ من اہل النار اور طریقہ کیا تھا خودکوشی کا تو وہ یہاں پر واضح بیان ہوا اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو زبا کر لیا تو یہاں پر ان تہارہ یہ زبا انہوں نے غلط ترجمہ کر دیا ہے نہر کے معنی ہوتے ہیں کہ جس طرح اوٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ گردن اور سینے کے درمیان یہ جو تکون سی جگہ ہوتی ہے یہاں پر کسی چیز کو جو بھویا جائے تو اس شخص نے اپنا تیر نکالا اور لیٹے لیٹے اس طرح سے خودکوشی کر لی یہاں سے واضح ہوا کہ جو پہلے ہم نے بعض موضوعات ڈسکس کی ہیں ان پر ویڈیو بنا چکیں کہ اصحاب میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا تھا کہ یہ منافق ہیں اور بعد میں آنے والوں کے لئے ایک میار دے دیا تھا کہ جو بھی علی سے بخص کرے وہ منافق ہے پس جو مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئے جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے یا باقی آئمہ کے مقابلے میں اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہمارے حساب سے وہ منافق تھے اور اس نفاق کا میار خصوصا مولا امیر المؤمنین علیہ وآلہ وسلم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا پس یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے جہالت میں یہ کتب اہل سنت کے بھی خلاف ہے تمام اصحاب نبی جنتی جنتی کہ بالکل تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے کیونکہ جب سور منافقون ہے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ اصحاب میں کچھ منافق تھے اور اسی طرح سے روایات میں اللہ سبحانہ وآلہ تمام ملائکہ تمام انبیاء اور تمام عوصیہ اور تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر اور خداون تبارک و تعالیٰ درود السلام ہو محمد و آل محمد علیہم السلام پر و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التحیین